تو کسان آندلن پر سیاست جاری ہے ڈلی میں جہاں آندلن ہو رہا ہے تو وہیں ہم نے مدھ پردیش میں بھی دیکھا کہ کسان نیتا کیا کہہ رہے تھے تو اب بات کر لیتے ہیں آپ سے کچھ ہی گھنٹو بات نئے سال کا آگاز ہو جائے گا ایسے میں کرشی منتری کمل پٹل نے پردیش کے کسانوں کو نئے سال کی شب کاملہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سال دو ہزار بیس نے مدھ پردیش کو بڑی راحت دی ہے انہوں نے کہا کہ اسی سال مدھ پردیش میں کشاشن کا اندھ ہوا اور بی جے پی کی ستھائی سرکار بنی انہوں نے کہا کہ کملہ سرکار نے کسانوں کے ساتھ چل گیا تھا جس کا بدلہ کسانوں نے لیا ہے اسی دوران کرشی منتری نے ایک مہتپول جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ فود پروسسنگ میں جانے کے لیے کسانوں کے سموں بنائے جائیں گے سموں کو لون ملے گا اور کسانوں کا سموں بیراؤس کھول سکے گا کرشی منتری نے اس کے ساتھ کہا کہ کانگریس کے وہ وحکاوی میں کسان بلکل نہ آئے جو نیا کرشی قانون ہے وہ کسانوں کے پکش میں ہیں یہ کہ نئے ہدیوکپتیوں کے ہاتھ میں دے دیا ایک بھی ہدیوکپتی کو اسی ایک لاکھ کور میں سے ایک روپیانی ملے گا یہ ٹوٹل کسانوں کے لیے ہے کسان بہتیگہ دیا سموں چالیس پرسینٹ کی سبسیڈی کسان کو ملے گی پچاس پرسینٹ کی سبسیڈی کسان کو ملے گی تیتیس اور پچیس کی سبسیڈی کسان کو ملے گی اور اس لیے بیچولیوں کو تکلیب ہو رہی ہے ادیوکپتیوں کو تکلیب ہو رہی ہے اور سوامیتی ہوئی نا آج آج بھارت میں سب سے بڑی بھارت سرکار کی گاؤں کو دین ہے اس سے گاؤں کی تقدیر تفسیر دسہ دسہ بدلے گر گاؤں آتمنے پر ہوں گے